کوئی ہو کے تو لائف پارٹنرز تک نہیں ہوتے یا کیلئی زندگی ہوتی ہے ایسے ایسے تو الحمدللہ ان لوگوں پہ اتنا اچھا سر کرتے ہیں اتنا زبردست کہ ان کو جب دلائف سیشن ملتے ہیں سکون ملتے ہونے تو وہ کہتا ہے یہی تو لائف ہے یہی تو سارا کچھ ہے ہم نے ایک نئے زندگی سے ایک دوسری زندگی سے دوسری میں تو وہاں کوئی نہ کوئی ٹینشن ڈپریشن لازمی ہوتا ہے اس پہ ہم نہ دیکھے کہ وہ بہت ہائیس زیگے پہ ہیں نہیں وہ تو آپ میں نے اس تیڈیسٹکس میں پڑھا تھا کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تک آہ دے لیڈنگ کاؤز آف ڈیتھ آہ لیڈنگ کاؤز آف ڈیتھ آہ یونائیٹڈ ستیٹس آف امریکہ آفٹر کارڈیو بیسکلر ڈیزیزز آہ ڈیپریشن دیپریشن تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلب آہ لیڈنگ کاؤز آف ایک تو ڈیتھ کی کاؤز بتا رہے ہیں اوپر سے کارڈیو بیسکلر مطلب ہارٹ اٹیک کے بعد اگر کوئی کسی جیس سے مر رہا ہوگا تو وہ آہ ڈیپریشن یا افسردگی جو جسے ہم نام دیتے ہیں وہ آہ ڈیپریشن یا افسردگی کی وجہ سی تینشن ڈیپریشن کی وجہ سی آہ ہارٹ پہ اثر بلکل ہنڈڈ پرسنٹ تو ہارٹ اٹیک جب ہوتی ہے وہ بھی اور سو سائٹ کی بھی ایک وجہ جو ہوتی ہے سو سائٹ کی بھی ایک وجہ جو ہوتی ہے آہ جو کہ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ جسے میں جب کام کرتا تھا تو سو سائٹ کا کیس ہاتا ہے غریب ہوتا ہے لیکن یہ کہ انہیں پتہ نہیں چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے جب آپ اس کے ہسٹری نکالتا پتہ چلتا ہے وہ ڈیپریشن کی شکار تھیں ڈیپریشن کی شکار تھے اور اگر ان کی پروپر ٹریٹمنٹ ہوئی ہوتی تو شاید وہ اس کام کو نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ریزن نہیں تھا ایسے کام کو کرنے کے لئے آہ بلکل بلکل آہ میں آپ کو بتاؤں کہ آہ ہمارے آہ ہم سائٹ ہے ایران میں ایک لڑکی تھی وہ آہ صحیح مارکس نہیں پائی آہ تو اس کی وجہ سے انہوں نے خودکوشی کر لیا اوکی انہوں نے یہ تائی کیا ہوتا ہے کہ مجھا فرست ہر صورت میں آنا ہے دن رات اس نے محنت کی لیکن وہ فرست نہیں آئی اوکی تو اس وجہ سے اس نے خودکوشی کر لیا اب وہاں کی والدین خوف میں مفتلا ہو گئے کہ ہماری بچے ہیں بچے ہیں ایسے نہ کریں اہم ایسا کوئی ایسا مسئلہ اب نہ بنے تو زیادہ آپ کو بتائے تعلیم بچے جو آج کل جوان نوجوان بھی زیادہ خودکوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل اس کا وجہ یہ کہ ایک چیز میں ان کو ناکامی ہوگا سمجھتے ہیں کہ اگن میں شاید کامیاب نہ ہو سکتا اہم یعنی یہ کہ ابھی نہیں ہوئا تو بس پٹک ہوسکتا ہے وہ جو ہوتائم ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتے ہیں خودکوشی کرنا وہ لوگ سوچتے ہیں جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو اشرف علموخلوقات نہیں سمجھتا ہے جو آپ کے ساتھ مجھتے ہیں اینمل سے بھی اپنے آپ کو اینمل بھی خودکوشی نہیں کرتے ہیں بلکل تو انسان اشرف المعلقات کے کس کشی کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اینیمل سے پتر ہو جاتے ہیں بلکہ اینیمل سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں پست ہے جو لیول ہوتا ہے اینیمل سے بھی زیادہ پست ہوتا ہے بلکہ سوگا تو یہ یہ آپ کے اندر کی کمی ہے یہ آپ کے اندر کی کمزوری ہے جو کی پوری ہو سکتی ہے یہ جو خوف میں ہوتا ہے کہ یہ میرے سے یہ ہو نہیں سکا یا مجھے یہ نہیں ملا تو بس باب کا حالانکہ اتنی بڑی دنیا ہے اتنی وسیع دنیا اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دے آپ اپنے کوئی کنٹرول کر سکتا ہے اپنے کوئی کنٹرول پا سکتا ہے آپ کے اپنے مائنڈ کو اپنے صلاحیتوں کو آپ آئیں دیکھیں اور پلیز آپ مجھے جائن تو کریں ایک بار آپ آزمانی کے لیے تو آجائے چلو ہمارے جو اتنا تو کر لے کہ جو تھرس ڈے کے ہمارے جو سٹرڈی کے چار بجے جو ہمارے کلاس ہوتے چار یا پانچ بجے ہوگے آپ عید کی بات مجھے صحیح پتہ نہیں آپ کال کرے پتہ کر لے کہ چار بجے کی پانچ بجے ہوگی اب یہ تو اٹنڈ کریں میرے سمینارز ہو رہے ہیں اسلام آباد اور لاہور میں پلیز آپ تشریف لیں اسلام آباد لاہور میں اور ہمیں کال کریں میں اسلام آباد لاہور میں وہ سمینارز کر کے پھر کراچی میں کر کے پھر مجھے جانا ہوگا انگلینڈ اور پھر ہولنڈ جانا ہوگا تو پھر آپ لوگ تشریف لیں اور ہمیں کال کریں یہ کمزوریاں اگر آپ کی دوسر میں اگر آپ کسی شخص میں ہیں کہ آپ کی کہیں پہ بھی ہے ایک بار ایک بار آپ ہمیں وزٹ تو کریں آئیے ایک بار تو آجائیں ایک بار ہمارے کارگردگی دیکھیں اور ہم نے اتنے محنت کے ورڈ موس پاورفل ہیلنگ انرجی کا دریافت کی ہے ایک یونیک فارمولا جو فور سکسس یہ ایک بار پاورا فارمولا ہے وہ یہاں پہ اور یورپ میں لوگ لاکھوں کروڑوں پیسے لیتے ہیں لیکن اس کا خاص فائدہ لیکن اس کا فائدہ اسی وقت اسی ٹائم پہ ہوگا یہ نہیں کہ ہم بتا دے کہ پھر یہ امی جنیشن کرے پھر یہ میڈیٹیشن کرے یہ کرے یہ کسٹے سنتے رہیں یہ فلان کر لیں یہ اسی دو ڈینٹی کے اندر تبدیلی لازمی ہے محنت کرے اور اگلے دن انہوں نے بتانا ہے کہ مجھے یہ ہے ان کو سب کے سامنے سٹورنٹ کے سامنے انہوں نے تجربات شیئر کرنے ہوتے ہیں تو یہ ایک یونیک نالج ہے پلیس ہمیں جائن کریں یہی میں کہہ سکتا ہوں ناظرین دل تو نہیں چاہ رہا لیکن یہ کہ ٹائم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب سے اجازت دینی ہوگی لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کے سارے باتیں دل اور دماغ کو چھوٹی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں سی بات ایسی بات نہیں ہے جو کوئی عجوبہ بات ہو یا کوئی ٹوٹلی انیکشپیکٹڈ چیز ہو یہ آپ کے اپنے ایکشپیرینس پر ڈپین کرتی ہے یہ آپ کے اپنے تجربے کو مانگتی ہے اور یہ جو ان کی جو سمدہ ہیلیں ہیں یہ ڈمان کرتی ہوئے کہ آپ ایک دفعہ جائیں اسے اٹینڈ کریں اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی محنت کا پھل انہی گھنٹوں میں یا اسی دن میں آپ لے کر اگلے دن آپ شیئر کریں اور دوسروں سے بھی سنیں کہ ان کو کیا فائدہ ہوئے خود بھی بتائیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوئے اور جیسے کہ پچھلے پروگرامز میں ڈسکس ہوا کہ ایک دو گھنٹہ اتنا بڑا ٹائم نہیں ہوتا ہے اگر واقعی میں آپ کو ایشیوز ہیں اور آپ ایشیوز کو ٹھیک کرنے کے تلاش میں ہیں اور جو سوالات آپ کے سامنے آئے اس سے آپ کو انداز ہوئے کہ ایک وسیع پہمانے پر ڈیفرنٹ بہت ہی ڈیفرنٹ ایشیوز ہیں جن کا ٹریٹمنٹ تو میں نہیں کہوں گا جن کے راہ حل کیونکہ ٹریٹمنٹ تب ہوتی ہے جب بیماری واپس سے بھی آسکے میں کہوں گا رائے حل کے انشاءاللہ ہمیشہ کے لئے یہ ایشیوز وہ ختم ہو جائے کیونکہ یہ پاسبل ہے اور بلکل اچھی طرح پاسبل ہے نمبر نیچے سکرین کے اوپر آرہا ہوگا اور ویب سائٹ بھی ہم شور کہ بتائی جا رہی ہوگی کانٹرک کریں اور رائے حل کو تلاش کریں اور اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اجازت دیجئے ڈاکٹر محمد کو اسلام علیکم موسیقی